اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو عزیز و بذلگو اور دوستو آج میں آپ کے سامنے سحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کروں گا جو ہم سارے لوگوں کے لئے باعث عبرت و نصیحت ہے دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں چاہیے وہ پیرنٹس ہوں یا ہمارے اصحابت کے اکرام ہوں یا ہمارے ٹرینر ہوں یا اسی طریقے سے ہمارے وہ صاحب خروت ہوں جن کے ہاں امال وغیرہ آیا کام کرنے والے مزدور کام کرتے ہیں وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں پیرنٹس اس بات کو لے کر کے کہ وہ پیرنٹس ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں وہ مکمل طور سے آزاد ہیں اساتذہ یہ مانا کر کے کہ ان کے باپ نے یا ان کے پیرنٹس نے یا ان کے ذمہ داروں نے ان کو ہمارے حوالے کیا ہے ہم ان کی تربیتیں صحیح کریں گے اب وہ اس کو صحیح کرنے کے لیے نہ جانے کہ کئی دفعہ ایسے ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جن کو دیکھ کر کے انسانیت تاپ جاتی ہے یہی مسئلہ ہمارے یہاں کچھ صاحب سروت کا ہوتا ہے مالدوروں کا ہوتا ہے جو ان کے ہاں علمان کام کرتے ہیں مزدور جو ان کے ہاں کام کر رہے ہوتے ہیں نوکریہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ذرا سی معمولی سی غلطی پر اس طرح سے سزائیں دے دیتے ہیں جو کی شریعت کے خلاف ہوتی ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی ہیں اور کچھ لوگ تو اتنے جریب ہوتے ہیں کہ سزا دینے کے وقت وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنے اس کام کو سر انجام دے لیتے ہیں تب کہیں جا کر کے انہیں اس کے اوپر پسماندگی ہوتی ہے اور پشیما ہوتے ہیں کہ میں نے کام کیوں کر دیا مجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تو میرے بھائیوں اور دوستوں قبل اس کے کہ یہ نوبت آئے ہم سارے لوگوں کو چاہے ہم ایک باپ کی حیثیت سے یا ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے ایک ماں کی حیثیت سے ایک عام انسان کی حیثیت سے ایک ٹرینر کی حیثیت سے ایک استاد کی حیثیت سے ایک کوچ کی حیثیت سے کسی بھی حیثیت سے اگر ہم کام کر رہے ہیں ہم ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو اس کام کو سیکھنے کے لئے آئے ہیں یا ہمارے اگر میں کچھ ایسے بچے جن کو ہم تربیت کر رہے ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہیں جامعات میں یا مدارس میں تو یہ حدیث ہم سارے لوگوں کے لئے ہے کہیں نہ کہیں ہم قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں اور دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم حدیث کی مخالفت بھی کرتے رہتے ہیں تو ہم سارے لوگوں کی کوشش کہیں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم سے حدیث کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور فرمبردار ہیں اور متبع اور فرمبردار رہا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی ہوتا ہے جو جس کی فرمبرداری کر رہا ہوتا ہے اس کی ہر بات کو معنی رہا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنوائے حدیث زابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت آسان سی حدیث ہیں اور مخالفتیں اس کے بعد بہت ہوتی ہیں آپ مدرسوں میں چلے جائیں خاص طور سے وہ مدارس جو چھوٹے مدارس ہیں اور تحفیظ شعب تحفیظ میں اگر آپ چلے جائیں تو اس قدر مارا جاتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کوئی دشمن سے اس طرح سے بدل نہ لیں تو میں ایسا ہے کہ اپنے سارے اساتذہ کو دینا چاہوں گا یا مکتب کے ہمارے ہاں جو مقاتب ہیں ان میں بھی ان چیزوں کا بڑا زور ہے صرف مارنے کے زور کر وہ پڑھاتے ہیں آپ ایک استاذ ہیں آپ ایک ٹیچر ہیں مارنا تو دور ہونا چاہیے آپ کا اخلاق اور آپ کا برطا اور چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جب صبح کریں تو انتظار کریں کہ استاذ کا بچہ ہوں اور وہ بھاگے بھاگے آپ کے پاس چلے اس طرح سے ٹیچر بننا چاہیے ٹیچر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بچوں کو ڈرا کے دھنکا کے حلقا کے ان کو سبق سکھوائیں یا یاد کروائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بہرحال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث صاحب کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے اور چہرے پر نشان بنانے سے منع فرمایا ہے حدیث صاحب بلکل واضح ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پہچیدگی نہیں ہے چہرے پر آپ کسی کے نہیں مار سکتے ہیں آپ ایک شوہر ہیں اپنے بی بی کو نہیں مار سکتے ہیں آپ ایک ماں ہیں اپنے بچے کے چہرے پر نہیں مار سکتی ہیں آپ ایک باپ ہیں اپنے بچوں کے چہرے پر نہیں مار سکتے ہیں آپ ایک استاز ہیں اپنے بچوں کے چہرے پر نہیں مار سکتے ہیں آپ ایک کوچ ہیں اپنے کھلاڑیوں کے چہرے پہ نہیں مار سکتے ہیں کوئی بھی ہو اور جب چہرے پہ آپ مارتے ہیں تو آپ سوچو کہ آپ کتنی عظیم چیز کو زلیل کر رہے ہوتے ہیں آپ چہرے پہ مار رہے ہیں جس چہرے کی وجہ سے اللہ تعالی نے انسان کو عظیم بنائے ہوا ہے مکرم بنائے ہوا ہے مہترم بنائے ہوا ہے اور اسی چہرے پہ بہت سارے پارس ایسے ہیں جن کو آپ ڈیمج کر دیتے ہیں ناکھ ایک اہم پارس آنکھ آپ کی بہت اہم ہے دانت بتیس لگے ہوئی ہیں بہت ایمپارٹنٹ ہیں ہونٹ ہیں نازک ہیں ہٹ سکتے ہیں جھوڑ سکتے ہیں کان پر وہ تھماسی رسید کی جاتے ہیں یہاں پہ نا ایسا لگتا ہے کہ جن میں تارے نظر آ رہے ہیں یہ کون کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں جن کو ہمارے پیرنٹس دے دیتے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں میں سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ اثر دائے سے ہوتے ہیں جو بچوں کے اوپر اتنا تشدد کر چکے ہوتے ہیں کہ بچے بڑھاپے کا تردک وہ بڑھاپے کو ہمار کو نہیں پہنچ جاتے ہیں مرتے مرتب کو نہیں بھول پاتے ہیں غلط طریقہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ پیرنٹس جو بچوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک عظیم انسان ہیں آپ ایک بہترین انسان ہیں آپ ان کے بچوں کی تربیت کریں گے تو بچوں کی تربیت کرنے کا بندہ بھی نہیں اتتا کہ آپ ان کو مارے آپ کو بتا ہے کہ یہ چہرے پر جو ہمارے دو آنکھیں ہیں آپ کا سر ہی ہے آپ کا چہرہ ہے کان آپ کی ہے داند آپ کے ہیں کھوڑ ہیں بگل میں کان لگا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا ہے جان کے بدلے جان قحساس لیا جائے گا ناک آپ نے کسی کی توڑی ہے تو آپ کی ناک بھی توڑ دی جائے گی قحساساً آپ نے اگر کسی کے دانت توڑے ہیں آپ کے دانت بھی توڑ دی جائیں گے آپ نے کسی کی آنکھ کھوڑی ہے آپ کی آنکھ کھوڑنے کا حق ہے جس کی آنکھ آپ نے کھوڑ دی ہے کان میں جتنا زخم آیا جتنا جروح جتنا آپ نے زخم لگایا ہے سامنے والے کوئی حق ہے کہ آپ کو اتنا زخم لگا دے یہ ایک الگ مسئلہ ہے قحساس کا مشاہ اللہ کے دوسرے بارے میں ہم بات کریں گے تو بات کریں گے کہ قحساس کب ہے قحساس کیسے لینا ہے ہر اس کے اندر شرائط کیا ہونے چاہیے اگر کسی نے جان بوس کر کے آپ کو مارا ہے تو اگر کسی سے مطلب خطا ہو گئی ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے اور کتنا زخم لگا ہے تو زخم لگا سکتے ہیں کتنا آپ کے پارسلوز نقصان پہنچا ہے کہ اگر کسی نے آپ کا ہاتھ توڑ دیا شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ان کا بھی ہاتھ توڑ دیا اگر کسی نے آپ کی ناکھ کٹی ہے آپ ان کا بھی ناکھ کٹ سکتے ہیں لیکن یہ حدود کون نافذ کریں گے حکومتیں نافذ کریں گے ایک اندریجول انسان حدود نافذ نہیں کر سکتا ہے تو میرے بھائیوں رسول اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا اب آپ ایک شوہر ہیں تو آپ انہیں بیوی کے چہرے پہ نہ مارے ہیں اگر آپ کے ہاتھ کٹ گئے ہیں تو جا کر کے اس سے معافی کے طلب داب ہو جائیں کہ میں نے آپ کو حضیت دیا اب مجھے معاف کر دیں یہاں تک کہ اگر آپ ایک ذمہ دار پیرنٹس ہیں تو آپ نے بچوں کو تربیت دینے کے نام ان کے چہرے پہ نہیں مار سکتے ہیں کوئی بھی کسی کے چہرے پہ نہیں مار سکتا ہے اگر ایسے غلطی آپ سے ہوئی ہے تو آپ ان سے معافی کا طلب دار ہو جائیے یہاں تک کہ وہ شخص جو آپ کے ہاں مزدوری کر رہا ہے وہ غریب آدمی جس کے پاس کھانے کے نہیں ہیں آپ کے ہاں مزدوری کر رہا ہے وہ کھاتا کیتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہاں طورت ہارٹی نہیں دیئے ہیں کہ آپ ان کو مار سکتے ہیں آگے ہیں وَعَلِ الْوَسْنِ فِي الْوَجْدِ چہرے پہ نشان بنانے سے دادنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یہ کیسا ہے یہ خاص نشان میں کے ساتھ جانوروں کو چہرے پہ اس غرض سے ملک کوئی نشان لگا دینا کہ مالک اپنے جانوروں کو پہچان سکے اب جانور میں وہ مقری بھی ہو سکتی ہے گائے بھی ہے بھینس بھی ہے اونٹ بھی ہے جو بھی جانور ہیں کسی بھی جانور کے چہرے کو دادا نہیں جا سکتا ہے آپ سوچو کہ شریعت نے جانوروں کے چہرے کو اتنا عظیم مرتبت دے دیا ہے کہ جانوروں کو چہرے پر بھی چھوٹھانے کرنے سے منع کیا ہے ہاں اگر آپ کو نشان لگانی ہی ہے تو جانوروں کے بجائے چہرے کے بجائے کسی کسی الگ پارٹ پر آپ لگا دیں پیر ہے ہاتھ ہے جہاں کہیں بھی ہے وہاں پر آپ بطور نشان تھوڑی سی نشانی لگا دیجئے تاکہ آپ نے جانوروں کو پہچان سکیں یا جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ نشانی فلاں کی ہے اگر وہ جانور آپ کا جانور وہ پائیں کہیں نس ہو جائے تو وہ آپ تک پہنچا سکیں یہ اتنا کرنا درست ہے لیکن جانوروں کے چہرے پر بھی نشانی لگانا جائے دور درست نہیں ہے اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندار جیسے ہم نے دیکھا بہت سارے افریقی ممالک میں لوگوں کے چہروں پر نشان لگے ہوتے ہیں غلط میں وہ لوگ سنت کی خلاف وردی کر رہے ہیں وہ لوگ سنت کی خلاف وردی کر رہے ہیں تو جیسے ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ خاندار کی نشانی ہے یا ہمارے آبا وعزداد کی نشانی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں بھائی آپ کے آبا وعزداد کو آپ ایک طرف لکھو اپنے خاندار کی نشانی کو آپ ایک طرف لکھو اپنے خاندار کی روایت کو آپ ایک طرف لکھو آپ قرآن اور حدیث کو ایک طرف لکھو قرآن اور حدیث سب سے آگئے ہیں ٹھیک ہے آپ کے آبا وعزداد کو نہیں پتا تھا آپ کے خاندار والوں کو نہیں پتا تھا آپ کو آج پتا ہو گیا ہے تو آپ ان کی طرف نہ جائیے کہ ہمارے آبا وعزداد یہ کرتے ہوئے آئے تھے ہم تو یہی کریں گے نہیں قرآن اور حدیث کے آجانے کے بعد نہ آپ کی بات چلے گی نہ آپ کے آبا و ازدان کی بات چلے گی نہ آپ کے اماموں کی بات چلے گی نہ آپ کے علماء اکرام کی بات چلے گی نہ آپ کے پیروں کی بات چلے گی نہ آپ کے بزرگوں کی بات چلے گی بات کس کی چلے گی اللہ کی چلے گی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی تو میں اپنی بات کو یہ سے ختم کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائیں ہمیں جب تک اندنیوں نے اگر زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو ایمان پر ہو اور ہم جو کچھ بھی سنیں اگر ہمارا عمل اس کے خلاف ہے تو اپنے عمل کو فورا ہم چھوڑنے کی کوشش کریں یہ نہ کہتے ہیں کہ جی آبا و اجداد کا مسئلہ ہے اور کیسے ہو جائے گا دیکھو اگر ایسا آپ نے کہا تو یہ کون کہلواتا آپ سے شیطان آ کر کے آپ سے کہتا ہے رہے یار تمہارے آبا و اجداد کرتے چلے کیسے چھوڑ سکتے تو اگر آپ کو شیطان کی پیروی کرنی ہے تو کہو لیکن اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے بھئی آپ دیکھیں صحابہ کرام کے لئے آپ زندگی دیکھیں گے نہ تم کے آبا و اجداد کیا کرتے ہیں تابعین کے آبا و اجداد کیا کرتے ہیں ہمارے اسلام جو قلمہ راہی اللہ و حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر کے اور شرق و بیداد کو ٹھوپر مار کر کے چلے ہیں ان کے آبا و اجداد کیا کرتے تھے ان کے آبا و اجداد توحید پر تو قائم نہیں تھے شرق و بیداد ان کا اپنا شیوہ تھا ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے ایسے ایسے مزاروں پر جاتے تھے ایسے ایسے میلوں میں شرکت کرتے تھے کہ سن کر کے داد کھٹے ہو جاتے تھے لیکن جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ نئی صاحب یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہے سب کو بیق وقت چھوڑ دیا اور کہا نہیں مانتا میں میں ایسے چیزوں کو نہیں مانتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہیں تو ہم بھی اگر کسی ایسے دلدل میں فسے ہوئے ہیں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو اسی وقت ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق دیں وَسَلَّىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَبِئِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْدِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ